ہیلو دوستو کیا حال چال امید ہے سب کریت سے ہوں گے تو میں آج ایک کو نیو برینڈ ویڈیو کے ساتھ آج ہم دوبارہ کھیلنے جا رہے ہیں آرڈی آر ٹو جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک روبری کی تھی شیپ کی اوپر بہت ہی تگڑی روبری تھی تو آج کی یہ ویڈیو ہوگی کافی زبردست اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہو اور ایک ریکویسٹ ہے بھائیوں سے جو بھی بھائی میرا اس چینل پر نیا ہے وہ کائنی چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے اور مزید اچھی چی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کر دے تاکہ مزید اچھی چی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو سب سے پہلے ہمیں ڈچ نے بلائے تھا تو ہم اپنے لیڈر ڈچ کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں کہ کیا کام ہے اسے ہمیں بتایا تھا کہ ایک ارجنٹ کام ہے تو جلدی سے جو اوپر ٹھہرہ ہوئے تو اس سے بات چیت وغیرہ کرتے ہیں اور کیا سین ہونے والا ہے فائی صاحب دروازوں کو تیل وغیرہ بھی دے دیئے کر وہ بہت سادہ شور کر رہے ہیں تو اوپر سے ہٹا ہٹ جاتے ہیں اور فائٹ کریں گے سوری بات کریں گے اس پہ بات فائٹنگ والے ہی سین ہوگا زہری بات ہے ہم نے تو کرنے ہی روبری ہوتی ہیں تو اس سے بات کرتے ہیں کیا سین ہے اوپر ڈچ کیوں وہ سے میں آیا یار یہ ڈچ کا فائدر ہے کیا لگتا ہے مجھے یہ نہیں بتا ہے ویسے اس گیم کے اندر مجھے ڈچ کی پرسنیلٹی بہت اچھی لگتی ہے تو بھائی صاحب ان کی بہت لمحی بات تھی آپ کو شارٹ شیٹ بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک دوست کے آن جانا ہے ڈچ کا دوست ہے تو وہاں پر اس کا ایک بیٹا گمہ ہوا ہے جولیوس کے جیلیو نام ہے اس کا تو اس کو ڈوننے جانا ہے اور آپ کو ایک بری خبر بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو کروکوڈائل ہیں مگر مچ ان کا مطلب راہ چلتا ہے اور وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے تو وہ یہی مطلب فشنگ کرنا گیا تھا جو بھی مطلب واپس نہیں آیا تو اس لیے ہمیں ڈچ نے بولا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے میں فٹا فٹ جانا ہے تو فٹا فٹ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اور کیا سین ہوگا وہ آنکھا خطرے والے ہی سین ہوگا بھائی صاحب آگے ہم لڑے تھے کبھی پولیس والوں کے ساتھ کبھی ہم مطلب ڈاکو کے ساتھ اور کبھی لٹیرو کے ساتھ اور آج ہم فائٹ کرنے جا رہے ہیں کروکوڈائل کے ساتھ مطلب مکر مچوں کے ساتھ آ رہی تھی لیبان میں بتا دوں تو تو بھائی صاحب ڈچ کا گھوڑا ارپین گھوڑا ہے اور میں نے کہا پتہ نہیں کون سی نصر کے لیے ہوگا بھائی رن چھوڑو کوئی بات نہیں اب اتر مڑنا ہے بتاو نا ڈچ کول سپیڈ گندر آ چکے ہیں بھائی صاحب یہ تو اوکے ڈچ ریس نے کھانے پہ رہا تھا تو آجاؤ بھائی صاحب اب ڈچ تیری تو بول سپیڈ ہے گھوڑے کی ارپین گھوڑا بھاگتے بھی ایسے بہت طے گا اور یار کافی بھی آئی کی محول مطلب یارویوز چیک کرو گھوڑے کا بھاگ رہا ہو اور مطلب کمال ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یار یہ گھوڑے کا باغنہ میں بھی اس کے بعد ارپین گھوڑا دیکھتے ہوں کہیں پر دونے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو بنا کر دیکھاؤں گا کہ ارپین گھوڑا کیسے پکڑتے ہیں مطلب یہاں پر بہت زارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں آزاد گھوم رہا ہوتے ہیں تو ہم نہیں کئی لوکیشن گیا اگر مل گیا کوئی ایسا تو اس پر ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو نیکس ویڈیو میں ہم ایک ارپین گھوڑا دیکھیں گے تو یہاں پر مطلب یہاں پرانے پرانی گیم ہے مطلب پرانی زمانی کی گیم ہے سوری تو یہاں پر تو جو گھوڑے وغیرہ تھے وہ مطلب آزاد گھومتے رہتے تھے تو آج کے دور میں تو مطلب ایک مرگی کسی کی نہیں ہوتی تو وہاں پہلے شکار وغیرہ ہوتا تھا بابی سین صاحب کچھ ہوتا تھا اچھا چھوڑے ساری باتیں بہت دیکھی جائے گی پہلال ہم اپنے مشن کے طرف دھیان دے جس پیڑ سے جا رہا ہے بھائی صاحب مجھے لگتا ہے کافی امرجنسی ہونے والی ہے بیس اتنے اب بھائی صاحب یہاں پر دھند گنی چاہیئی ہے سردیوں کا موسم ہے کیا یہاں تو ہمارا پسینے سے برا حال ہو رہا ہے اور فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر ہم گھوڑے کو سائٹ پہ لگاتے ہیں چل میرے گھوڑے درہ رک جا تو وہ راہ سامنے بھائی صاحب بیٹھ ہوئی ہیں تو ان سے بات کرنی ہے تھوماس نامین کا یہاں انٹرو کروا رہا ہے کہ یہ تھوماس ہے اور یہ آرثر ہے اور دچ کا میں بہت ہی پکا دوست ہوں بھائی صاحب دچ جو بھی کہتا ہے تو پھٹا پھٹا سی کرنے کا ہوتا ہے اور آرثر سگریٹ پی رہا ہے آرثر بہت سگریٹ پیتا ہے اس کو منع کرنے پڑے گا بری بات ہے ہمیں بھائی صاحب ہم جا رہے ہیں اپنے جیلیس کو روڑنے تو یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں فیشنگ کرنے گیا تھا اپنی شب کو ساتھ لے کے گیا تھا پتہ نہیں کدھر گیا یہ نہیں بتا واپس نہیں آیا ابھی تک تو اس کو رات کے سپیر دونے جاتے ہیں شاید آگے اس کے ساتھ کچھ کام ہونے والا ہوا ہمارا تو تھومس آپ بوڑا ہو چکا ہے تھومس کہہ رہا ہے مجھ سے یہ اکیلے نہیں دون جا جاتا کیونکہ یہاں پر پروکوڈائل بھی بہت زیادہ ہیں تو بھائی صاحب جنگل ہے اور جنگل کے اندر کافی خوف آ رہا ہے مجھے تو یہ پتہ نہیں کیسے بھائی صاحب ٹھہرے ہوئی ہیں یہاں پر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم جائیں گے اور دیکھیں گے مسٹر آرثر آ جاؤ آ جاؤ یہ سامنے اس میں ٹرپ لگائی ہیں اور ٹرپ کے اندر اچھا یہ ٹرپ وہ ہیں جو مگر مچ اس کے اندر شاید ایک کیکڑا رکھتے ہیں مگر مچ وغیرہ اگر یہاں پر وزٹ کرے تو وہ کیکڑے کھانے کے چکر میں اس کو توڑ دیتے ہیں یا کوئی پتہ چل جاتا ہے تو اس کو کچھ ملے آگے جا کر دیکھتے ہیں اور بھی اب یہ پانی کے اندر ہمیں ڈبائی جا رہا ہے ادھر کروکوڈائل نے ہم پر حملہ بھی کر دیا تو ہم اس سے کیسے بچیں گے برا سین ہے بھائی صاحب مطلب اب یہ ہمارے یہاں پر ایک دم اٹیک ہو جائے گا تو کروکوڈائل تو مطلب ایک گولی سے مرنے والا نہیں ہے بھائی صاحب یہ اوپر سے یہ سب ببکوگا بھی ایک تم چھوٹی بوٹ ہی ساتھ لیا اور ڈھونڈنے ہی ہے تو ابھی ایک منٹ گوہ سے سنو آوازیں بھی آ رہی ہیں گوہ سے سنو مگر مچا ڈکار لگا رہے ہیں کھاپی کی میرا خیال میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم ڈھونڈے یہ ابھی کدر وارتر پانی کے اندر گھسر ہوئے ہیں میں ڈوب جائے گا ہارتھر کی فکر ہوتی ہے اور ڈچ کی یہ دونوں اس گیم کے مین کریکٹر اور بھائی صاحب ہمارے جو ہے انت لیول کا مطلب آخری ہے ان کی اوپر جو ہے پرسنلٹی ان کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت ہی جائی کی ہیں ابھی آج مجھ سے کچھ مجھ چھوڑے ایک منٹی یہ ایک گزر رہے توماس میں نے بولا بھی تھا تجھے یہاں پر کروکوڈائل ہوں گے بھائی صاحب میں سب سے پیلٹ ہی رہوں ایک منٹی میں اپنی گمز بھی نہیں نکال پا رہا یار اٹیک ہی نہ کر دے ایک خموشید گزر جائے گا ہم یہی پر رکے لیٹے ہیں گزر جائے پھر ہم آگے جائیں گے بھائی صاحب چلے گے چلے گے آج 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 آ اندر کروکوڈائل آبھی گیا ہم سوپ سپیڈ کے ساتھ بھالیں گے سب سوپ سپیڈ کے ساتھ ابھی دھکا کیوں دے رہا ہے پانی گر جاؤں گا پیچھٹ سے بھار جاؤں گا اور اس کو دیکھو ڈچ کو دیکھو اتنا represents 3D 3D کہہ گے год 3P سوٹ پہنے ہویا ہے اور اوپر سی ایسی پانی میں گسرا ہے میں نے کپڑے تو اتار دیتا ہے مجھے سمجھ یہ آرہی ہے سردیاں گرمیاں ویسے پانی میں گزر رہے ہیں اوپر سے دھنگ مچائی ہوئی ہے کیا یہ سین ہے بھائی صاحب تو اس کی مدد کرنی پڑے گی یہاں پر بھی ایک ٹرپ لگا ہوا تھا وہ نیچے گوسا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں آہ مجھے بتا ہے تم مدد مانگے گا تو اس کی فٹا فٹ سے ہم ہیلپ کر دیتے ہیں باہر نکالو بھائی صاحب آ یا آرہی عرض کا بھی دل نہیں ہے پانی میں اہا ڈالنے کا آبے بھائی صاحب یہاں پر کروکوڈائل نے اٹیک کی ہے جہرا شک گل گل ٹھیک تھا یہ ویسے ٹرپ تھے یہ کیسے ٹوٹا ہوں گا آخر کسی کروکوڈائل نے اس پر عملے کیا ہوگا یہ تو ٹوٹ گیا ہوگا کوئی بات نہیں بھائی صاحب آجا چھوڑ دے آرہ اس کو ابھی کیا دیکھ رہا ہے تیرے بیٹے کو ڈوننا ہے ہم نے جیلیس کو بس میں اپنی وہ سامنے کچھ اچھا وہ پروکوڈائل ہیں وہ جو سارے نظر آرہے ہیں میری تو ایگل آئس بھی بھائی صاحب کتنے بہت ہیں مطلب ڈیڈ آئس سے دیکھ سکتا ہے بندہ بھائی وہ میں سامنے کچھ بندے بغیرہ ہیں کوئی ہو رہے ہیں یہ کیا یہ فش 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 بھائی صاحب فش 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 بھائی ارثر اس کو پکڑ یار کچھ چھوڑی وغیرہ نکال یہ پاسٹ ہے رہی ہی تھی بھائیز اتنی بڑی فش تھی اب دو کروکوڈائل جا رہے ہیں یار تین یہ مروائے گا پکا ہمیں مروائے گا پکا مروائے گا یہ علو کا پٹھا وہ تو اس نے ادھر ادھر تک پینٹ پہنی ہوئی ہے ہمیں یہ گندہ کروا رہا ہے چلو کوئی بات نہیں دوستی کی پیچھ اتنا تو چلتا ہے بھائی صاحب کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم جائیں گے آ جا رہے کیا ڈر رہا ہے بھے صحیح سے چاند بھی نظر نہیں آ رہا ہے بھائی صاحب اگر میرا کوئی دیور زندہ تک ویڈیو کو واش کر رہا ہے تو تینک یو سو مچ اور ویڈیو کو لائیو بھی کر دو چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کری دیا ہوگا تو یہ کہہ رہا ہے ڈائچ نے مجھے بولا ہے تو مجھے جاؤ جیلیس کو ڈھونڈو اور ہم ادھر جا کے ڈھونتے ہیں تو مجھے ایک لوکیشن دی گئی ہے تو میں وہاں پر جا کے سرچنگ کرتا ہوں جیلیس کدھر ہے بھے آجا نکلا ویسی مجھے پانی کے اندر ایک تو یہ گندہ پانی ہے اوپر سے اس میں مگر بچ اتنے ہیں وہ سامنے ایک انہیں یہ سامنے اوپر بیٹھا ہے اوپر بیٹھا ہے پانی درخ کی اوپر یہ اس نے ٹھیک کام کی ہے ابے کدھر ہے ابے کون سا مونسٹر ہے وہ ایک ہی رٹ لگا رہا ہے یہاں پر مونسٹر ہے مونسٹر ہے مونسٹر ہے ابے کون سا مونسٹر ہے دیکھنا مروانہ دینا کہیں کہہ رہا ہے یہاں پر بہت بڑا کروکوڈائل ہے بہت بہت بڑا تو سب سے پہلے ہم بوٹ چھڑواتے ہیں یہاں درخ پر ساتھ پھسی ہوئی ہے ابے آرثر اکیلے نکال لوگے اوپر سے ٹینی توڑ یایسے اور ہمارے آرثر سوری ڈچ بھائی بھی آ چکے ہیں اور تھاماس بھی آ چکے ہیں تو لڑکے آ جاو اوپر بیٹھ جا بیٹھ جا ابے بھائی صاحب عجیب لوگ ہیں اتنی کروکوڈائل کی بستی میں یہ لوگ بس رہے ہیں عجیب بندے ہیں ملتہ پرتہ بھی آیا سیدھی سادھی موت ہے پھر بھی یہاں پر گھوم رہا مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی چلو یہ اچھی بات ہوئی کہ ہمیں شک مل چکی ہے اب دعا کرتے ہیں ہمیں اسے در سے کوئی کروکوڈائلی نہ ٹکر جائے اور جس سپیڈ سے یہ جا رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے پورا سو پرسنٹ یقین ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے اب اللہ کرے ہماری کشتی آرام آرام سے یار پار ہو جائے یہ لے یہ لے بات مصیبت کا مجھے پتہ تھا پورا پکا پتہ تھا ابھی ہمیں نہ جانا پڑے آرثر ڈچ کارڈر ہو گیا تو کیا ہی کر سکتے ہیں جانا تو پڑے گا ابھی یہ لڑکا کے در جا رہا ہے چلو بھائی صاحب اگر کروکوڈائل آیا تو تو ہی جانا ایسے یار میں نہیں چاہوں گا کوئی کروکوڈائل اس کو ہاتھ بھی لگائے کیونکہ تو ہم نے اس کو رات کے اندھیرے میں دوند میں ٹونڈا ہے اور یہ اسے کچھ ہو جائے بری بات ہے چلو کھینچو کھینچو ابھی ابھی بھائی صاحب یہ کھدر گیا ہے تو مس کہہ رہا ہے میں جاتا ہوں ابھی یار یہ ڈچ نے بولے آرثر تو جا مجھے آر کھدر جانا پہتا ہے چل چل آرثر بھاگ بھاگ پانی کے اندر بھاگ آج پاروں میں بھاگ ہوگا ندیوں میں بھاگ ہوگا جیلوں میں بھاگ ہوگا میدانوں میں بھاگ ہوگا آج اس دریا کے اندر بھی ، اس کے اندر بھاگ یہ میں آگیا administrative سوچس جیلی اس بھائی صاحب یہ مگرمچ اس کو کدر کدر کھینچ کے لے کے جا رہا ہے ابے بھائی صاحب یہ ہے یہ ہے حیل پا رہا ہوں ایک تو مجھے اپنی فکر پڑ گیا ہے کہ یہ ان پر مجھے ٹکر گیا تو تجھے بتاؤں گا یا خود کو بچاؤں گا آگیا 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 آج 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 ہے تیری ایسی کی تحسین کی آگے بھائی صاحب ان کے پاؤں دیکھو بہت برو ہوا ہے اس بیچارے کے ساتھ اس کے سارے پاؤں گا مگرمچ بہت زخمی ہے اس بیچارے سے بہت بھی نہیں ہو پا رہی یہ پاگل ہے ان کو مجھ بار بار کے گالیاں نکالنے کا دلکار ہے بھائی صاحب ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں ان لوگ کے پٹھے آرثر اب پیچھے آرہا ہے ہمارے پیچھے یا بگ چوپوڑائل یا کدھر ہمارے پیچھے آرہا ہے یا اب بھائی صاحب پلیز ایسا مت کرو یا اب تیری ایسی کی تحسین پہنچ یا پہنچ آگے جا آگے جا رک کیوں گا اب قریب آرہا ہے میں گن بھی نہیں نکال پا رہا ہوں ایک منٹ ایک میں ڈچ اس کو پکڑ اس کو پکڑ باقی میں مگر مجھ کی ایسی کی تحسین کا لوں گا اب کدھر سے لے گا اس کو لے یا اب بھائی صاحب اس پیچھے کا سارا پہنچ یا کدھر ہے تیری ایسی کی تحسین ایک کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے یہ رہا ہے جا سوری کیا نام ہے تیرا آرثر دونوں گنے لگا اس کی ایسی کی تحسین پہنچ اب کدھر گیا ہے تیری ایسی کی تحسین کے لارے سے چی اپنے لڑی Truly مگو ہاتھ کدھر ہے کدھر آرہ ہے کدھر ہے کدھر آرہ ہے فاغ پاغ 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 مگو ہوں ایسی کی تحسین پستر ہے اس نے پٹی تو پکڑائی ہے ہم تھوڑے بہت ڈاکٹر بھی ہیں آپ کو یہ بھی بتا چلے ہوں ہم سارے کام جانتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس کو پٹی باندھ آتھر جلدی سے بیچاری کی بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے ابھی یہ کیا کر رہے ہیں بیچارہ بیوش ہو چکا ہے بلیڈنگ بلیڈنگ نے سٹاپ کیا اس کو پیوش کر دیا ہے بلیڈنگ کے پٹی چلے یار کوئی بات میں بیچارہ کو اتنا زور سے دبایا ہے چلے ایک اچھا ہوا اس کی اب اس کی اسی کی تیسی اس کو نکال دونوں بنے کمی رہے ہیں کمی رہے ہیں میرے نشانے پہ آجا تھا تیری اسی کی تیسی آپ پاس آتے جے پاس آتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے لگ بھی بڑا بانسٹر آئے تو ہم پہنچ بھی چکے ہیں شکر ہے تھینک وڈ تھینک وڈ ہم پہنچ چکے ہیں بہت بڑے کروکوڈائلز ہمیں آپ پھنگا تھا بائی صاحب ابھی معافی مانگنے کا کیا سین ہے کہہ رہا ہے سوڑی جیوز یہ خود بھی ایک اپنی آنک کھلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں عجیب سین ہے ارثر گوڑ بندہ ہے ارثر کہہ رہا ہے تم نے ہی بھیجے تھا اس کو پانی کے اندر اس کو پکڑو بائی صاحب جلدی سے یہ بچارہ درد سے مر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے برے وقت میں ہماری مدد کرنے کے لیے عام طابدار بائی صاحب جب بلاؤ ہم آ جائیں گے ہم آپ کی مدد کر جائیں گے ہم تھوڑے سخت بندے ہیں چھوڑے گے نہیں اس کی اس پیتے سے ابھی تو کھدر جا رہا ہے پھر تجھے بچانا پڑ جائے روگو پٹھا چلا جا چلا جا جماغ نہیں تھا تو فائنلی بھائی صاحب آج کی ویڈیو یہاں پر کلوز کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی ڈال ڈر کے ہم نے جیولیس کو بچایا ہے مطلب وہ بھی آدھا بچایا ہے آدھا اس پیچارے کو زخمی کر دی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور جو میرا بھائی اس چینل پر نئے ہے سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تھاکیو سو مچ فر مائی وچنگ ویڈیو